اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں بے ناظرین ربیو الاول کا دوسرا جمعہ آگے ہے اس دن بھی ایک خاص عمل ہے آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی اللہ کے ہاں مقبولت ہو جائے اور وہ جب بھی کوئی بھی دعا کریں کوئی بھی حاجت اللہ پاکہ سامنے رکھیں اپنی کوئی بھی مراد پوری کرنے کے لئے اللہ کا سامنے ہاتھ پھلائیں تو ان کی وہ حاجت ان کی وہ مراد پوری ہو جائے اور ان کی وہ مشکل ختم ہو جائے جس کے لئے انہوں نے ہاتھ برند کیے تھے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ ربیو الاول کے دوسرے جمعہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اس طرح آپ یہ عمل ایک مطلب کر لیں اور پھر اس کے بعد دو رکعت نفس حاجت پہل کر دعا کریں انشاءاللہ کہ جس مقصد کے لئے بھی آپ اس دن دعا کریں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی کہ آپ کو چاہیے کہ یہ عمل ہے کہ کیونکہ زندگی میں زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ نیخ سال یہ دن نصیب ہو نہ ہو اس سال ہمیں یہ دن نصیب ہو گیا ہے کہ ربیو الاول کا دوسرا جمعہ اور دوسری بڑی بات کہ اس دن بارہ ربیو الاول بھی ہے تو دوسرا جمعہ اس دن آپ یہ عمل کریں وہ عمل یہ ہے یہ قرآن پاک کا پر نمبر ہے پچیس الہی ردو اس نے پیج نمبر چانس سو سنتالس تاج کرنے قرآن پاک اس میں ہے سورت دخان سورت دخان اس کو پڑھنا ہے آپ نے یہ پوری سورت پڑھنی ہے آپ نے اس کے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک اور درمیان میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے آپ نے باز ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دو رکعت نفل نماز صلاح والحاجز پڑھنی ہے پھر بیٹھ کر دعا کرنی ہے کہ آپ کے جو بھی مقاصد ہیں جو بھی آپ کی خواہشات ہیں جو بھی آپ کی مرادیں ہیں بس آپ کو موقع مل گیا ہے آپ بیٹھ کر بس دعا مانگتے جائیں اللہ سے آگے گرگراتے جائیں اور اللہ سے مانگتے جائیں انشاءاللہ کہ جو جو کچھ بھی آپ اس دن مانگیں گے آپ کو ضرور مل جائے گا یہ لازم نہیں کہ سب کچھ آپ کو اسی دن یا فوری یا دو دن کے بعد مل جائے کہ اس میں یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی مانگ ہوگا سٹیپ بی سٹیپ یا اللہ پاک کے سامنے دیر ہے اندھیر تو نہیں ہے تو وہ جیسے اس کی مرضی وہ آپ کو دے گا لیکن یہ ہے کہ آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو یہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ